تصوف بنیادی طور پر ظاہری اور باطنی تربیت کا نام ہے ہمارے ہاں اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ تو صرف ظاہر پر فاکس کرتے ہیں اور بعض لوگ صرف باطن کی بات کرتے ہیں حالانکہ تصوف کا اصل پیغام یہ نہیں ہے تصوف کا اصل پیغام ظاہر اور باطن دونوں کی تربیت ہے اسی لیے اہل تصوف جو ہیں وہ کٹیگرائزیشن کرتے ہیں کہ جو لوگ ظاہر میں چوست ہیں اور باطن میں بھی چوست ہیں ان کو وہ سالک کہتے ہیں اور جو لوگ ظاہر میں سوست ہیں اور باطن میں چوست ہیں انہیں مجذوب کہتے ہیں اور جو لوگ ظاہر میں تو چوست ہیں لیکن باطن کے تصور سے وہ آگاہ ہی نہیں ہے انہیں مزاہد خوش کہتے ہیں اب اس پروگرام کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے تصوف والے یہ کہتے ہیں کہ ایک شیخ کی ضرورت ہے لیکن شیخ فقت وہ ہو سکتا ہے جو شریعت طریقت اور حقیقت کے ان علوم سے پوری طرح آگاہ ہو اگر وہ ان علوم سے آگاہ نہیں ہے تو وہ کسی مرید کی یا جو اس کے مقلد ہے اس کی وہ تعلیم و تربیت ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا ہمارے ہاں پروگلم یہی آ رہا ہے کہ آج کے دور میں جو تصوف ہے وہ افراد تفریت کا شکار ہے لوگ جو ہیں بعض لوگ تو محض یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی موجودگی میں طریقت کی کیا ضرورت ہے بعض جو طریقت کے ماننے والے ہیں وہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو طریقت کے ایون یہ لوگی مانی کبھی نہیں پتا کہ طریقت کہتے کس کو ہیں تو آج کا جو دور گزر رہا ہے یہ بڑا پور آشوب اور پور فتن دور ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ تصوف کا مقصد کیا ہے اور آج کے دور میں تصوف کا جو implementation ہے وہ کیسے کی جائے سکتی ہے کیا یہ ممکن ہے بھی یا نہیں ہے